انتظامات مکمل عوامی ایکشن کمیٹی سیول سوسائٹی تاجروں کی کال پر کل ریاست گیر پہ یا جام شٹڑاون ہرتال ہوگی حکومتیں ابھی تک گرفتار رہنمار رہا نہیں کیے صرف زفر آباد میں چودہ افراد زمانت پر رہا ہوئے پولیس کے مزید گرفتاریوں کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے جاری ہیں گزشتہ روز ایکشن کمیٹیوں کے خفیہ مقام پر ہونے والے طویل اجلاس میں ہرتال کا فیصلہ کیا گیا تھا جس پر کل عمل درامت کیا جائے گا بار کونسلز نے حکومت کو تین دن کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی جو کل پوری ہو رہی ہے بار کونسلز کے عدیدران کل دن کو ہرتال میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں گے ریاست بھر میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں دیر کوٹ ٹی وی ہسپتال کا معاملہ ڈی جی ہلتھ ایم ایس پر مہربان ایم ایس کو بچانے کے لیے جونئر افسر سربرا مقرر کر دیا کشمیر ایکسپریس کی نشاندہی پر ڈی جی نے تیسری کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا دوسری جانب ایم ایس خواجہ عزبشیر نے حکام بالا کے احکامات کھوکھاتے ڈال دیے ڈی جی ہلتھ کی طرف سے انکوائری کمیٹی کی تشکیل کے بعد ایم ایس نے کمیٹی کے سامنے الزامات کا دفاع کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کر ڈالی ایم ایس نے انکوائری کمیٹی کو آئینہ دکھاتے ہوئے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا پریس کانفرنس کے ذریعے ایم ایس نے کمیٹی پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کی جبکہ دوسری جانب ڈی جی ہلتھ بھی ایم ایس کو بچانے کے لیے کوششہ ہیں کشمیر ایس نے جب انکوائری کمیٹی کے سرورہ ڈی ایچ او باغ سید محسن گردیزی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کھا کہ ابھی انکوائری شروع نہیں ہوئی اگلے ہفتے انکوائری شروع کریں گے جب ان سے پریس کانفرنس کے مطلق پوچھا گیا تو انہوں نے کھا کہ ایم ایس پر الزامات لگے ہیں جس کا انہوں نے دفاع کیا ہے سردار عبدالقیوم نیازی کے مطلق مرکزی قیادت کو لکھا گیا دست خط شدہ خط جالی نکلا کارکنان کا صدر تحریک انصاف ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی پر بھرپور اعتماد کا اظہار پی ٹی آئی کارکنان کا پارٹی قائدین سے پارٹی کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ سابق وزیر حکومت رفیق نیر، ممبران کشمیر کونسل، یونس میر، سردار رزاق، سابق وزیر حکومت و میمبر اسیمبلی، دیوان مہی الدین، سید زشان حیدر، راجہ سبیل و دیگر نے اپنے دستخط کو جالی قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی میٹنگ میں شریک ہوئے اور نہ ہی کسی خط پر دستخط کیے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور صدر پی ٹی آئی ازاد جمع کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں قائد پاکستان عمران خان اور سردار عبدالقیوم نیازی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں ازاد کشمیر میں کنٹریکٹرز اسوسییشن بھی میدان میں آگئی علامتی دھرنا منصوبے مکمل دیئے کروڑوں روپے خرچ کر دیئے مگر ادائیاں نہ ہوئی مزدوروں کے گھروں میں فاقوں نے ڈیرے ڈال دیئے کنٹریکٹرز کو فوری ادائی کی جائے فیز دس سے لے کر سولہ تک مکمل ادائیاں کی جائیں حکومت اور محکمہ ہمارے جملہ واجبات دے اور جس سے مرضی کام کروائے کنٹریکٹرز اسوسییشن پونچ کا مطالبہ کنٹریکٹرز اسوسییشن پونچ نے اپنے مطالبات کے حق میں علامتی دھرنا دی اور احتجاجی مظاہرہ کیا دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سدر کنٹریکٹرز اسوسییشن زلہ پونچ سردار وحید خان مرکزی سیکٹری جنرل سردار جمیل عالم سردار زہیر جنرل سیکٹری نشرو اشاد زلہ پونچ ناصر حمید و دیگر نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے وزراء کو محکمے دینے کے بجائے اوور سیئرز بنا دیا ہے وزیراعظم انوار الحق تارک فاروق کی سزا پوری ریاست کو نہ دیں امیلیز کے ذریعے فانڈز کی تقسیم کا کام مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ اور حکومت فیز دس سے لے کر سولہ تک فل فور ادائیاں کرے اور تمام منصوبوں پر پاکستان انجینرنگ کونسل کے نوٹیفکیشن کے مطابق پرائس ارجسمنٹ اسکیلیشن اور کیریج ادا کرے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو تمام منصوبے جیسے ہیں کی بنیاد پر فائنل کرے پرانی تمام ادائیوں کے بعد نئے منصوبوں کا اعلان کرے نہیں تو کوئی بھی راست اقدام اٹھائیں گے کنٹریکٹرز کے جملہ واجبات ادا کیے جائیں کنٹریکٹرز اسوسییشن نے حق دو تحریک دھرنا کے شرقہ سے اظہار یک جہتی کیا اور عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی کال پر پانچ اکتوبر کو پیہ جام شیٹر ڈاؤن ہرتال اور احتجاج کی حمایت کا اعلان بھی کیا